اسلام علیکم فن ٹیک کے پلیٹ فارم سے فیض بلوچ آپ کو سلام عرض کرتا ہے آج کے اس جدید دور میں پین کا استعمال اور ہاتھ کی لکھائی بہت ہی کم دیکھنے میں آ رہی ہے کیونکہ اس کی جگہ اب زیادہ تر لوگ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ سے کام لیتے ہیں اگر ہم کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کی بات کریں تو دنیا بھر میں لکھائی کے کام یعنی ٹائپنگ آفیشل ورک اسکول ورک وغیرہ کے لیے زیادہ تر لوگ مایکرو سافٹ ورڈ جیسا سافٹ ایئر استعمال کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو اسی سافٹ ایئر کے استعمال کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اگر آپ طالب علم ہیں، ٹیچر ہیں یا کسی ادارے کے لیے کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری ویڈیوز آپ کے لیے بہت ہی کار آمد ثابت ہو سکتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم مایکرو سافٹ ورڈ دوہزار ساتھ کے استعمال کی بنیادی باتیں بتانے والے ہیں جن کو سیکھ کر اس سافٹ ایئر کا استعمال آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا جیسے ہی آپ آفیس ورڈ کو کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک خالی پیج آ جاتا ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اس پیج کی سائز کی سیٹنگ کریں تاکہ آپ کو آگے چل کر پرنٹنگ وغیرہ میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اپنے پیج یا شیٹ کی سائز کی سیٹنگ کے لیے آپ پیج لی آؤٹ پر کلک کریں گے تو پیج سیٹنگ کا مینیو آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پیج سیٹنگ کے مینیو کے کونے پر چھوٹا سا تیر کا نشان دکھائی دیتا ہے اس پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے پیج کا سیٹنگ کھل کر سامنے آ جاتا ہے تو یہاں آپ پیج کا مارجن یعنی ٹاپ بارٹم لیفٹ اور رائٹ مارجن سیٹ کر سکتے ہیں اب یہ بات آپ پر منصر ہے کہ آپ اپنے پیج کا کتنا حصہ اوپر نیچے دائیں اور بائیں خالی چھوڑ کر بکیا پیج پر کام کرنا چاہتے ہیں اس سیٹنگ کے بعد نیچے آپ کو پیج کے دو شیپ نظر آتے ہیں ایک پوٹریٹ اور دوسرا لینڈ اسکیپ ان میں سے اپنی چوائیس اور آئیڈیا کے مطابق آپ کسی ایک پر کلک کر کے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پیپر پر کلک کر کے اپنے پیج کی سائز سیٹ کر سکتے ہیں یہاں آپ کو کئی طرح کے سائز کے آپشن ملتے ہیں آپ چاہیں تو ان میں سے اپنی رکائرمنٹ کے حساب سے انتخاب کریں یا پھر اپنے پیج پیپر یا شیٹ کی سائز اپنی رکائرمنٹ کے مطابق خود ایڈجیسٹ کر کے اوپر کلک کر دیں آپ کے انتخاب کے مطابق آپ کے کام کے لیے پیج تیار ہے اب اگر آپ چاہیں تو اپنے پیج کے لیے کسی کلر کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پیج کلر کے مینیو پر کلک کرنا ہوگا اور اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی رنگ کا انتخاب کرنا ہوگا اگر آپ اپنی ورکشیٹ یا پیج پر مزید ایفیکٹ دینا چاہتے ہیں تو فل ایفیکٹ پر کلک کریں گے اس طرح آپ کے سامنے ایفیکٹ کا سیٹ اپ آ جاتا ہے اور جہاں پر آپ اپنے پیج کو مزید ایفیکٹ دے کر اپنے آئیڈیا کے مطابق اپنے پیج کو مزید منفرد بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ کسی بھی دو رنگوں کا انتخاب کر سکتے ہیں یا پھر چاہیں تو بنے بنائے رنگوں میں سے بھی کسی کا انتخاب کر سکتے ہیں اب نیچے آپ کے لئے شیڈنگ کے نمونے دیئے گئے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی ایک اسٹائل کا انتخاب کر سکتے ہیں اگر رنگوں کی جگہ ٹیکسچر دینا چاہتے ہیں تو یہاں موجود ٹیکسچر میں سے چاہے تو کسی ایک کا انتخاب کرنے یا پھر ٹیکسچر پر کلک کر کے اپنے کمپیوٹر میں موجود کسی اور ٹیکسچر کا انتخاب کر لیں اگر آپ چاہیں تو اپنے پیج پر رنگوں اور ٹیکسچر کے علاوہ پیٹرن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پیٹرن پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کسی بھی پیٹرن کا انتخاب کرنے کے بعد منتخب پیٹرن کے لئے مختلف رنگوں کا انتخاب بھی آسانی سے کر سکتے ہیں موسیقی 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 اسی طرح آپ اپنے پیج کے لئے کسی تصویر کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں پکچر پر کلک کرنے کے بعد آپ کو سیلیکٹ پکچر پر کلک کر کے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں سے کسی بھی تصویر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ اپنے پیج پر بارڈر دینا چاہتے ہیں تو پیج بارڈر کے منیو پر کلک کریں گے اور اس طرح آپ کے سامنے پیج بارڈر اینڈ شیڈنگ کا منیو سامنے آ جاتا ہے اسٹائل کے منیو سے آپ اپنے پیج کے بارڈر کے لیے اپنی مرضی سے اسٹائل کا انتخاب کر کے کلر کے منیو سے آپ اپنے منتخب بارڈر کے رنگ کا انتخاب کر سکتے ہیں منتخب بارڈر کی وٹ آپ وٹ کے منیو سے اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پیج بارڈر کے لیے آرٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آرٹ کے منیو میں بہت سارے آرٹس موجود ہیں چاہیں تو اپنے پیج بارڈر کے لیے یہاں پر موجود کسی آرٹ کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اپنے پیج پر اپنے نام اسکول کے نام یا پھر کسی ادارے کے نام تصویر یا لوگوں کا وارٹر مارک بھی لگا سکتے ہیں اس کے لیے آپ وارٹر مارک کے منیو پر کلک کریں گے اور اس طرح آپ کے سامنے وارٹر مارک کے مختلف پیٹرن سامنے آئیں گے کسٹم مارک پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے منیو آ جائے گا اگر آپ چاہیں تو کسی تصویر یا لوگوں کا انتخاب کر کے اپنی مرضی کے مطابق اسے واش آؤٹ کر لیں یا پھر اپنی مرضی کی لینگویج کا انتخاب کر کے ٹیکسٹ دیکھ کر اس کا فونٹ کلر اور سائز کا انتخاب کر کے اوکے کے بٹن پر کلک کر دیں آپ جب چاہیں اس مینیو میں واپس آ کر وارٹر مارک کو ریموو بھی کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹیفکیشن ملتا رہے ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اپنی قیمتی رائے ضرور کمنٹ کیجئے گا آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ